اپیسوڈ ٹوئنٹی وار آف لوف وہ ہمیشہ سے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں کو کابو میں رکھے ہوئے تھی اور اسے اسی بات کا گھمنٹ تھا وہ کسی کو اپنے مقابل نہیں ہی سمجھتی تھی اور تو دور کی بات وہ کسی کی طرف اپنی گاہیں بھی نہیں اٹھاتی تھی اس کے مطابق یہ اس کی شان کے خلاف تھا ساکیب ہمیشہ دل ہی دل میں اسے پسند کرتا تھا لیکن اس کی گھونڈی اور اناس بھرپور طبیعت کی وجہ سے بس اسے اپنی نگاہوں میں اتار لیتا تھا اور ویسے بھی اگر وہ جان جاتی تو ساکیب کسی وقت سیکرٹری کے عادے سے اتر جاتا کیونکہ وہ کسی کم تر انسان کو مو لکھانا پسند نہیں کرتی تھی اسے سب کی نگاہوں میں اپنے لئے ستائش دیکھنے کی عادت تھی اور اسی عادت کی وجہ سے وہ ڈینیز کی خود کے لیے ناپسندید کی برداشت نہیں کر پائی اور انا پہ گہری چوٹ لگی تھی ڈائریکٹر صاحب پوری دل جب میں اسے ہی اس کے پاس کھڑے تھے وہ شو بیس کی ملکہ تھی اور اسی وجہ سے وہ اسے ناراض کر کے اپنا نقصان مول نہیں لینا چاہتے تھے کچھ دیر بعد ہال کی سب سے بڑی سکرین پر ونکشن کا آخاز ہوا تھا جیتنے والے سارے کامپیٹوٹرز کو اکھٹھا کیا گیا تھا اور اب ان کے کیٹ واک کو اس سکرین پر باری باری پلے کروانا تھا اور جیسا کہ سب جانتے تھے سمر کا کیٹ واک سب سے پہلے پلے کیا گیا ڈائریکٹر صاحب نے اسے ہمیشہ عروج تک ہی رکھا تھا وہ گردن اکڑائے گھمن نظروں سے اس سب کو دیکھ رہی تھی ستائش سبی کے چہرے سے جھلک رہی تھی تب ہی اس کی نگاہ پھر اس شخص پر گئی تھی جس میں اس نے اپنے لیے ستائش دیکھنے کی خواہش کی تھی لیکن اس کی خواہش ناکام ہو گئی ڈینی اس فنکشن کے شروع ہوتے ہی موبائل آن کیس میں گھس گیا تھا ہینڈی کو اس کا رویہ با مشکل حضم ہوا حالانکہ وہ کئی دفعہ اسے کوہنی مارکہ سیدھا کرنا چاہتی تھی مگر وہ شاید اسے تن کرنے کے لیے سنجیدہ سے چہرے لیے موبائل چلا رہا تھا سمر کو یہ منظر کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا اسے وہ شخص مکنہ تیسی شخصیت کا حامل لگا اُلٹا وہ خود اس کی طرف کشش سے سکل کی طرح کھیشتی جا رہی تھی ساکیب نے اس کی نکاحوں میں ناپسندیدہ تاثر دیکھا تھا مگر اس میں اتنی حمد نہیں ہوئی کہ وہ پوچھ سکے سمر کے سکرین سے آف ہونے کے بعد ہینڈی کی پرفارمس لگی تھی جس کے ساتھ ڈینی اس پر وقار قدم رکھتا چل رہا تھا اپنی ویڈیو یوں ایل سی ڈی پر دیکھنے کی ہینڈی دیکھنے پہ ہینڈی خوشی سے اچھ لی تھی اور اس نے جلدی سے ڈینی اس کا کونی ماری تھا کہ وہ اپنا سر اٹھائے کوئی جواب نہ پا کر وہ اس کی طرف دیکھنے لگی لیکن وہ تو پہلے ہی سکرین کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے آنکھوں میں چمک تھی اور لبوں پہ ہلکی سی مسکرہت ہم دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں وہ دل میں سوچ کر رہ گیا ہینڈی بھی خوش تھی کیونکہ سپر مارڈل سمر کے بعد انہیں کی ویڈیو پلے ہوئی تھی اس کا مطلب سمر کے بعد ان کی پروفارمس کو بہتر مانا گیا تھا اس نے ہال کے سینکرو لوگوں کو دیکھا تھا پھر بھی اچھا ہی تھا کہ وہ سب میں سے سیکنڈ پہ تھے اسی طرح آہستہ آہستہ سب کی ویڈیو پلے کی گئی اور پھر کچھ دیر بار دائریکٹر صاحب دوبارہ مائک لیے اسٹیج تک گئے تھے ہم نے اتنا جوش و خروش پہلے کبھی نہیں دیکھا ہمیشہ کی طرح سمر کی پوزیشن پہلے نمبر پہ ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ اس کھیل میں ماہر ہے اور سب کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے تو بھرپور تالیاں ہو جائیں سمر کے لیے سب کے تالیاں بجانے پہ سمر نے سر جھکائی یہ عزاز قبول کیا تھا اس کی چہرے پہ مغرور مسکرار تھی ساکیب بھی اپنی میس کی خوشی میں خوش تھا اور اسی کے ساتھ ایک نئے پرفارمر کا نام لیا جا رہا ہے بے شک وہ اس فیلڈ میں نئے ہیں مگر ان کی پرفارمنس نہایت زبردست تھی اور امید ہے وہ مزید کوشش کر کے اس انڈسٹری میں اپنے قدم جلد جمع لیں گے بے شک ان کی پرفارمنس نہایت زبردست تھی اور وہ ہیں میس ہینڈی اور میسٹر ڈینیز اپنے نام کی بکار پہ تو ہینڈی سرک چہرہ لیے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈینیز کو دیکھنے لگی جو اس کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت تھی اس نے ہینڈی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا تھا وہ اسی ہوسطہ دے رہا تھا سب بھی کی نگاہوں کے زد میں آتی ہینڈی بھی اب پروکار مسکراہت لیے سب کی طرف دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پر صرف معصومیت تھی نہ کوئی قرور نہ گھمنڈ اور ڈینیز کی اس کی یوں قدرتی شخصیت بہت پسند تھی بینہ بناوٹ کے چین پرل کی مسکراہت نے سجید کی لے لی تھی اسے وہ ننی لڑکی ذرا پسند نہیں آئی تھی جو اس کے مقابلے تک پہنچنا چاہ رہی تھی سمر کو اس سے خطرہ محسوس ہوا کیونکہ وہ اس میں چھپی صلاحیت کو جان چکی تھی مستقبلے قریب میں وہ اس کے دکر میں کھڑی ہو سکتی تھی اسے کچھ کرنا تھا سب کی نگاہوں میں دیجسپی اور ستائش تھی اس لڑکی کے لیے تب ہی وہ اپنی لمبی انگلی اور انگوٹھے پہ گلائی کی طرح رگڑتے ہوئے ساکیب کو متوجہ کر گئی اس کی گھمبیر سوچ کا مظاہرہ تھا جب وہ ایسا کرتی تب ساکیب اس کے قریب آکر اسے سوال پوچھتا تھا جیسے کہ ابھی ہوا اس کی انگلی اور انگوٹھے کے علجنے پہ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا تھا اور اس کے صفاف شہرے کو ایک پل دیکھ کر نگاہ جکا گیا میم ساکیب تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا جی میم ابھی جن کی پروفارمنس پلے ہوئی ہے ان کے بارے میں تمام معلومات مجھے چاہیے اور آج رات تک میرے کمرے میں وہاں جانی چاہیے اوکے میم آپ کو فگر کہ یہ ضرورت نہیں کام ہو جائے گا وہ سر جکا ہے اس کی بات بے حکم لاتا ڈینیز اور ہینڈی کو دیکھ کر رہ گیا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اب اس کی میم نے اس لڑکی کو اپنے مقابلے مقابل نہیں آنے دینا تھا اور تمہیں نہیں لگتا اس لڑکی کا ڈریس کچھ قدیم سبانے کا ہے وہ آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف ناپس زندیدہ نگاہوں سے گھور رہی تھی تب اس ساکیب نے ہینڈی کی ہلکی مسکرہ لیے معصوم شہرے کو دیکھا تھا وہ تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی لیکن وہ اپنی میم سے یہ بات کہہ کر ان کا غصہ بڑھانا نہیں چاہتا تھا تب ہی جلدی سے بولا جی میم جی بلکل تو پھر ایسا کرتے ہیں اس کا ڈریس چینج کروا دیتے ہیں کیوں ٹھیک کہا نہ وہ اب دلکشی سے مسکرائی تھی ساکیب کو کچھ خوف سے محسوس ہوا اس کے ارادے پتہ نہیں کیا تھے میں سمجھا نہیں میم ساکیب بھی بلیک آنکھوں میں نہ سمجھی تھی سمر جو اب تک ہینڈی کو گھور رہی تھی مسکرہ کر ساکیب کے بیرے آ چہرے کو دیکھا تھا اوہ ساکیب یو آر ویری انوسنٹ وہ اس کے گھر پہ ہلکی سی جھٹکی کاٹ کر بولی تھی ساکیب کو اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہوا کبھی کبھی وہ یوں ہی بے تکلف ہی کر جاتی تھی لیکن ساکیب اس رات سو نہیں پاتا تھا وہ لمس کسی زخمی دانے کی طرح اسے سارے داک تکلیف سے دچار کرتا اس کے جذبے بڑھانے لگتا تھا جیسے ابھی وہ سرک سا پیچھے ہوا تھا سمر اگدم سے سجیدہ ہوئے اب دوبارہ ہنڈی کو دیکھ رہی تھی وہ کبھی ساکیب کے جذبوں کی پرواہ نہیں کرتی تھی شاید وہ واقف ہوتے ہوئے بھی انجان رہتی تھی اور اسے ستانہ سمر کو بہت اچھا لگتا تھا کسی ویٹر سے کہہ کر اس کے وائیڈ ڈریس کو لال کروا وہ یقیناً ڈرنگ گرنے پہ اسے چینج کرنا پڑے گا اس کے سنجیدہ آواز پہ ساکیب اس بات میں سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا تھا ڈینیز جو سب سے مل رہا تھا اس کی چال جان نہ سکا ویسے بھی وہ اس وقت ہنڈی کے ساتھ اتنا مگن تھا کہ کسی کی آواز کو اپنی سماعت تک سننا پاتا تھا جب بھی ہنڈی سے قریب ہوتی اس کے سماعتیں بس ہنڈی کی مہتاج ہو کر رہ جاتی تھی مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ڈینیز سر وہ دونوں ہاتھوں کو اپنے گالوں پر رکھے آنکھوں کو پھیلائے ڈینیز کو بہت پیاری لگی تھی ابھی وہ اس کی بات کا جواب دیتا کہ اسے کسی نے بکارا تھا ایکسکیوز می سر آپ کو ڈائریکٹر صاحب بلا رہے ہیں تب ہی ان دونوں کے قریب ساکھی بایا تھا وہ اس مضبوط آدمی سے نہ جانے کیوں خوف سکھا رہا تھا اس دیے سے وہاں سے اٹھانا چاہا تاکہ باقی کام بیٹر کر سکے ڈینیز نے ایک نظر ہنڈی کو دیکھا تھا میں بات سن کر آتا ہوں کیا پتہ وہ کوئی آفر دینا چاہیں وہ ہنڈی کو بتا کر اسٹیج کے ساتھ کھڑے ڈائریکٹر صاحب کی طرف چل پڑا اس کی آنکھوں بھی بے رخی تپش تھی جبکہ چہرہ سنجیدہ سپارٹ شہانہ چال میں مضبوطی تھی جب وہ ڈائریکٹر صاحب تک پہنچا تھا تو سمر کو بساختہ اس کی کلون کی خوشبو نے دیوانہ کیا تھا نہ جانے وہ اتنا ہی پوری اصرار اور اتنا ہی جازبت کا حامل کیوں تھا ڈینیز کے قدم سمر کو دیکھ کر چند پل کو رکھے تھے پھر مضبوطی سے ان کی طرف بڑھے تھے وہ نہیں شاہدہ تھا کہ وہ ڈائریکٹر صاحب کے پاس جائے اور اس عورت کی موجود کیوئے مگر پھر اپنی ریپوٹیشن کا سوچ کر جانا پڑا ورنہ اسے وہ مغرور ہواوں میں اڑتی حسینہ بلکل بھی پسند نہیں آئی تھی ڈینیز صاحب کیسے ہیں آپ آپ کی پرفارمنس دل کو بہت بھائی ہے لگتا ہے آپ کو کوئی نہ کوئی پروجیکٹ دینا ہی پڑے گا ڈائریکٹر صاحب ہزدے ہوئے اسے دیکھ کر کہہ رہے تھے ڈینیز کے لب چند پل کی مسکرہت دکھلا کر غائب ہوئے تھے وہ سرخم کرتا ان کی اعزاز پر شکریہ کہہ رہا تھا جی جی ابو صاحب کی نظروں کا کمال ہے اس کی بھاری مردانہ آواز پہ سمر کی انگلیاں ہلکی سی کپ کپائی تھی آخر وہ اتنی خوششکن آواز کیوں رکھتا تھا اسے اس کو سننا اچھا لگا تھا یہ تو وہی جانتی تھی کہ ایسے اس نے ڈائریکٹر صاحب سے باتوں ہی باتوں میں صرف ڈینیز کو یہاں تک آنے کا کہا تھا اور بینا سوچے اس سے فکار بیٹھے تھے اچھا یہ سب باتیں ہوتے رہیں گی مجھے امید ہے کہ سمر سے تعرف کروانے کی ضرورت نہیں آپ سے جانتے ہی ہوں گے وہ مسکرا کر ساتھ کھڑی سمر کی طرف اشارہ کر کے بولے تو ڈینیز نے اس کی طرف نگاہ کیے بغیر ہی ہلکے سے سر کو خم دیا تھا سمر اس کی نگاہوں کو خود پہ محسوس کرنا چاہتی تھی لیکن اس کی لاپرواہی اور بے نیازی نے سمر کو خصہ دلائے تھا اور یوں اگنور کرنے پہ اس کا چہرہ لال پڑا تھا ساکب نے ویٹر کو ہدایت دینے کے بعد دوبارہ سمر کی طرف رکھ کیا اور اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ جو کسی کو مو لگانا پسند نہیں کرتی تھی کیسے ٹکر ٹکر ڈینیز کو دیکھ رہی تھی ساکب کا دل درد سے چور ہونے لگا لیکن ڈینیز کو ڈائریکٹر صاحب سے باتیں کرتے دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا یقیناً ان کی نظر میں کوئی برائی نہیں تھی ہنڈی ڈینیز کے جانے کے بعد اکیلی بور ہونے لگی اسے امید نہیں تھی کہ ڈینیز اتنی دیر لگا دے گا اب وہ اپنی نگاہوں کو چاروں اطراف گھوماتی خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی نگاہیں دور کھڑے ڈینیز تک ہی جاتی تھی جو سمر کے ساتھ ہی اس میز پر موجود ڈائریکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا اس کی لمبی جسامت اور وجاہت لیے چہرہ یوں سب بھی ممتاز بنا رہا تھا وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی تب ہی اس کی نگاہ سمر پہ پڑی اس کا دل دھڑکنا رکھا تھا جس طرح وہ آنکھوں میں نرمی اور انجانہ احساس لیے ڈینیز کو مسکراتے دیکھ رہی تھی بلکل اسی طرح سمر کی نگاہیں ڈینیز پہ تھی اس نے سمر کو ابھی تک کسی کی طرف بھی یوں گردن اٹھا کر دیکھتا نہیں پایا تھا جو وہ اب خمار لیے ڈینیز کی اچانک کہہ کہے پہ اسے میں سمرائز سا دیکھ رہی تھی وہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے لیکن ہینڈی کو اس منظر سے گھبراہٹ ہونے لگی اسے ڈینیز کی باتیں یاد آنے لگیں جو وہ کل سے کر رہا تھا کبھی شادی تو کبھی گرل فرنڈ کی تب ہی اس کے قریب پیٹر آیا میم ڈرنک لینے چاہیں کی وہ ایک نوجوان تھا جسے سمر کی دی گئی ہدایت پہ ساکیب نے منتخب کر کے کام سمجھا دیا تھا نہیں وہ جھٹ سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی اسے پیچھے ہونے کا کہہ کر دوبارہ سامنے ڈینیز کی طرف دیکھنا چاہتی تھی مگر اس کے کہنے کے باوجود وہ نوجوان پیچھے نہیں ہٹا ارے میں نے کوئی ڈرنک نہیں لینی آپ جائیں وہ اسے کہہ رہی تھی لیکن وہ ایک انچ نہیں ہلا تھا بلکہ اس پہ زور ڈالنے لگا میم آپ جب سے آئی ہیں آپ نے کوئی چیز نہیں لی پلیز یہ لیں ہمیں مہمان نمازی کا موقع دیں وہ سبردستی گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھانے لگا جب ہینڈی نے کبھی الکوہل کا استعمال نہیں کیا تھا تب ہی گلاس کو وہی ہاتھ سے روک کر علچی نگاہوں سے ویٹر کو دیکھنا لگی وہ سن کیوں نہیں رہا تھا میم لینا وہ زبردستی گلاس کو دھکا دے گیا جیسے سارا گلاس کچھل کر ہینڈی پہ گرا تھا اور نیچے کانچ گرنے اور ساتھ ہینڈی کے سارے ڈریس پہ وہ محلول نے مختلف نقش بنا دیئے مگر ہینڈی کو اس گلاس کا ننہ سا ٹکرا اپنے پاؤں میں چپتا محسوس ہوا تھا وہ ہلکا سچی خی تھی ویٹر اپنے تیر کو نشانے پہ لگا گیا تھا لیکن اب گلاس کی ننی سی کانچ کو اس کے پاؤں میں لگا ہوا دیکھ کر وہ فوراں جھکا تھا اور اس کے لمبے فراگ کو پیچھے کر کے پاؤں پکڑنے ہی لگا تھا کہ کسی کی کمر پہ زوردار وار نے اسے کراہ کر گرنے پر مجبور کیا تمہاری حمد کیسے ہوئی اسے چھونے کیے ڈینیز آنکھوں میں خون لیے جب آ جب آ کر بول رہا تھا اس کے ہاتھوں کی نسیوں بھڑنے لگی تھی ہینڈیز کی حالت دیکھ کر اپنی تکیں بھول گئی وہ اچانک آ دھمکا تھا اور اب یوں بپڑ کر نیچے کا ہاتھے ویٹر کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے کچھا چب آ جائے گا وہ ان سے بات کر رہا تھا تب ہی ان کی نئی آفر پہ وہ کچھ حیران سا ہوا تھا وہ اس سے پوچھ رہے تھے جبکہ ڈینیز ایک دھم سے خاموش ہو گیا دراصل میرے خیال میں آپ ایک پروجیکٹ کریں میں یہ اسٹارٹ کرنے لگا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگے گا جب آپ سمر کے ساتھ کام کریں گے وہ مین لیڈ کرے گی جبکہ میل میں آپ بہت اچھا لیڈ کر سکتے ہیں تو آپ کیا کیا کہنا ہے ڈائریکٹر صاحب کی بات پہ وہ ایک دھم چھپ کر گیا سمر منتظر نگاہوں سے اس کی منتظر تھی اس نے اس سے بات تک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی جبکہ سمر کئی دفعہ بات کا آغاز کیا تھا لیکن وہ اس میں شامل ہی نہیں ہوتا تھا دراصل ابھی فیلحال تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن سوچ کر بتاؤں گا ڈینیز نے فیلحال معاملہ سمیٹا تھا وہ جلدی سے ہنڈی کی طرف جانا چاہتا تھا وہ اسے اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جبکہ ڈائریکٹر صاحب کا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کے خردرے جواب پہ سمر کو نہ جانی کیوں اپنا دل ٹوٹا ہوا محسوس ہوا تھا آخر وہ ایک فیمس مارڈل تھی ورڈ کا ہر میل مارڈل اس کے ساتھ مارڈلنگ کیلئے ترستا تھا اسے ڈینیز کا یوں جان چھوڑانا اچھا نہیں لگا تھا تب ہی وہ گہری سانس لیتی نظر پھیر گئی اب اس کے نظر ہینڈی پہ تھی جو ویٹر کے اور بار بار اسرار کرنے پہ نفی میں گردن ہلا رہی تھی جبکہ ویٹر بازیت تھا کچھ ہی دیر بعد یسین بدل جانا تھا سمر کے ہونٹ تمسکھ اور مسکراہت میں پھیلے تھے ڈینیز جو ہینڈی کو عام انداز میں انکار کرتے سن رہا تھا بات بگڑتا سن کر اسے ویٹر پہ خصہ آنے لگا اس کا ہاتھ سنگلاگ مٹھی میں بند ہوا تھا تب ہی ڈینیز کی نگاہ سمر پہ پڑی تھی جس کی نگاہوں میں نفرت کا شولہ لپٹا ہوا تھا اور ابکہ اس کی نظر ہینڈی کی طرف تھی نجانے ڈینیز کو یہ معاملہ عجیب لگا وہ جلدی سے ہینڈی کی طرف جانا چاہتا تھا اس لئے ڈائریکٹر صاحب سے معذرت کر گیا اپولجائز مسٹر جیزل اس بارے میں بعد میں بات ہوگی فیلحال مجھے جانا ہوگا مدھم اسکراہت سمیت جب اس نے وہاں سے قدم اٹھائے تھے اس نے بغور سمر کو دیکھا تھا جو اچانک اس کے گھوڑنے پر سٹ پٹا سی گئی تھی سمر کو اس کا یوں اچانک خود سے نگاہ ملا کر تمام راز جان لینا خوافزدہ کر گیا تھا اور اب وہ یوں اچانک چلا گیا تھا لیکن ڈینیز کے وہاں تک مواجدے سے پہلے ہی کھیل مکمل ہو چکا تھا لیکن اس لڑکے کو ہینڈی کے پاؤں کی طرف بیٹھے بیٹھ کر بڑھتے ہاتھ دیکھ کر ڈینیز شونوں کی زد میں آ چکا تھا تب ہی اس کا بھرپور پاؤں سے کیا وار اس لڑکی کمر کو توڑ گیا تھا وہ کراہ کر دور جا گیا پاس والی میزوں میں کھڑے لوگ شونکر متوجہ ہوئے تھے سمر نے اس منظر پر اپنے لب پینچ دیئے موم ڈیڈ یلدیس چیخ کر دوڑی تھی وہ پریگنٹ تھی مگر پھر بھی اپنا خیال نہیں رکھتی تھی ایبک تو کہہ کہہ کر تھک جاتا تھا جیسے ابھی اس کے والدین نے اچانک اپارٹمنٹ میں پہنچ کر انہیں سرپرائز کر دیا تھا ایبک تو حیرانگی لیے کھڑا ہوا جبکہ یلدیس چیخ کر ان کی طرف دوڑی تھی ظاہر ہے وہ اتنے مہینوں بعد ان سے مل رہی تھی اسے تو لگ رہا تھا کہ وہ ایسے ہی مر جائے گی مگر اب اپنے والدین کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے تھے وہ بہت جذباتی ہوگی تھی مسٹر میکس نے اپنے بیٹی کو گلے لگایا تھا وہ اس سے ملنے کو تڑپ رہے تھے لیکن پروفیسر کی وجہ سے کوئی قدم نہ اٹھا سکے اب ویمپائر لینڈ پہ ایک جنگ چھڑی چکی تھی جنگ عظیم اور پروفیسر اسی میں مشکول تھا تب ہی وہ چوری چھپے یہاں تک آ گئے تھے میری بیٹی کیسی ہے وہ محبت سے پوچھ رہے تھے میں ٹھیک ہوں ڈیٹ آپ کیسے ہیں میں نے آپ کو بہت یاد کیا اور جب آپ مقابلہ جیتے تھے تب مجھے بہت فخر محسوس ہوا تھا وہ نمزد آواز میں اپنے کیافیت بیان کر رہی تھی پھر اپنی ماں کے گلے لگ گئی مسٹر میکس نے بیٹے سے ملنے کے بعد پیچھے نگاہ دڑائی تو خاموش اہبک کو دیکھ کر اپنے لب بھیجھ لیا